اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بیوٹی ٹپس کے بارے میں ہے یوں تو خواتین ہر لمحہ ہی خوبصورت نظر آنا چاہتی ہیں لیکن تہواروں کے موقع پر یہ خواہش شدید ہو جاتی ہے اس خواہش کی تکمیل کے لیے بہت سے جتن کیے جاتے ہیں لیکن خوبصورتی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک دن میں حاصل نہیں ہو جاتی اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے اگر آپ بھی اس عید پر سب کی توجہ کا مرکز بننا چاہتی ہیں تو آج ہی سے ان نسخوں پر عمل شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہی من پسند ریزلٹ ملیں گے چمکدار لمبی ظلفے سنف نازو کے حسن کو چار چاند لگا دیتی ہیں بالوں کو خوشنما بنانے کے لیے روزانہ چائے کا پانی یعنی کہوہ کنگی کے ذریعے بالوں پر لگائیں چہرے کو دلکش بنانے کے لیے روزانہ رات کو تھوڑے سے دودھ میں لیمو کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں اور خوشک ہو جانے پر چہرے کو دھولیں چند ہی روز میں رنگت نکھر آئے گی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جائیں تو چہرے کی دلکشی ماند پڑ جاتی ہے ان ہلکوں کو ختم کرنے کے لیے روزانہ دوپہر کو ایک کیلہ ایک پاؤ پپیتہ اور ایک پاؤ امرود کی چارٹ بنا کر روزانہ استعمال کریں اگر ہونٹ خوشک اور پھٹے ہوئے ہوں ان سے خون رستہ ہو تو تھوڑی سی حلدی میں لیمو کا رس ملائیں اب اس میں تھوڑا سا دودھ شامل کر کے ہونٹوں پر دو سے تین مرتبہ لگائیں اس کے علاوہ دن میں دو تین مرتبہ ہونٹوں پر نیم گرم دودھ لگانے سے بھی اس کیفیت سے نجات مل جائے گی سیاہ ہونٹوں کو گلابی کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں لیمو کا رس ملا کر ہونٹوں پر کئی بار لگائیں حازمہ درست نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہونٹ سیاہ ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں قبض یا بدحسمی کو دور کرنے کا بھی علاج کریں یعنی کوئی ایسی میڈیسن بھی لیں جسے کہ بدحسمی یا قبض کا خاتمہ ہو چہرے پر کیل محاسے ہوں تو ان کو دور کرنے کے لیے روزانہ دہیں کی بالائی سے چہرے کا مساج کریں اس کے علاوہ دہیں کی لسی کا بھی استعمال کریں یعنی دہیں کی لسی پیئیں چند ہی روز میں چہرہ ساف ہو جائے گا اگر رنگت ساملی ہو تو حسبے ضرورت کلونجی لے کر دودھ میں پیس لیں اور رات کو سونے سے پہلے اس دودھ سے چہرے کی مالش کریں اور سو جائیں اور صبح کسی اچھی سے سابون سے مون دھولیں رنگت نکھرتی چلی جائے گی آج کل گرمی کا موسم ہے پسینے کی وجہ سے جسم سے بدبو آنے لگتی ہے جسم سے آنے والی بدبو کو دور کرنے کے لیے انگور کا ارک لے لیں یعنی انگور کا جوس نکال لیں اور اس میں گلاب کا ارک ملا کر ایک ماہ تک بدن کی مالش کریں تو جسم سے آنے والی ہر قسم کی بدبو ختم ہو جائے گی ویڈیو میں مزید آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اچھی اچھی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے ملیں آپ سب کے تعاون کا بہت شکریہ آپ سب کے اسی تعاون کی وجہ سے میری مزید حوصلہ افسائی ہوتی ہے مہندی کے بغیر عید ادھوری ہوتی ہے مہندی کا رنگ ویسے تو سرخاتا ہے مہندی کی رنگت کو سیاہ کرنے کے لیے تھوڑے سے آلووں کو کڑاہی میں اُبالے اور اس پانی سے مہندی کو گھول لیں دس منٹ تک اسی طرح پڑھا رہنے دیں پھر استعمال کریں اور جب مہندی مکمل طور پر خوشک ہو جائے تب اسے اتاریں تو مہندی کی رنگت سیاہ آئے گی آپ کو ان ٹپس میں سے کونسی اچھی لگی ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ